اس اگزمپل میں ہم دیکھیں گے کہ گیون ڈیٹا سے سبسٹیشن کی سائزنگ اور سپیسنگ کو کیسے ایویلویٹ کریں گے اس اگزمپل کے اندر ہمیں ایک سکیر شیف ڈسٹیبیوشن سبسٹیشن سروس ایریہ گیون ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اب کیونکہ یہ سکیر شیف سروس ایریہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر چار فیڈر موجود ہیں اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے پاس فیڈر ہوتے ہیں جو ڈائیگرامز ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں وہ سورٹ آف سنگل لائن ڈائیگرامز ہوتی ہیں تو اس میں ہم صرف تھری فیز کنیکشن کو ایک لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن ایکچول میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو فیڈر ہوں گے وہ تھری فیز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس چاروں جو فیڈر ہوں گے وہ تھری فیز ہوں گے یعنی فور تھری فیز فیڈر ہوں گے اور ہر فیڈر فور وائر سرکٹ ہوگا یعنی آپ کے پاس تین فیز ہوں گے اور ایک نیٹرل ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو فیڈر سے بیک اینڈ جو ہمارے پاس ٹرانسپارمر ہے اس کی جو سکنڈری ہے وہ گرانڈڈ وائر ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ یہ وولٹیج دی گئی ہے کہ فیڈر کی وولٹیج کیا ہوگی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 2.4 ہمارے پاس فیز وولٹیج ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ وائر سسٹم ہے تو اس کا مطلب ہے فیز اور لائن وولٹیج دیفرنٹ ہوں گی تو 2.4 جو ہے وہ ہمارے پاس فیز وولٹیج ہے جبکہ یہ جو 4.16 لکھا ہوگا ہے یہ ہمارے پاس ہے لائن وولٹیج اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پرائمری فیڈر ہے یہ ہمارے پاس جس کنڈکٹر سے بنے ہوئے ہیں وہ ایدر ٹو نمبر امریکن وائر گیج کوپر جو اے سی ایس سار کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ ہیں یا ہمارے پاس یہ ون سلیش سیرو ون سلیش سیرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امریکن وائر گیج جو سٹینڈر آپ کو گیج ٹیبل دیا گیا ہوتا ہے وہ دیکھیں تو اس میں ون سلیش سیرو کو سمپل زیرو بھی لکھا گیا ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس ایک زیرو اور اگر ٹو سلیش سیرو ہوگا تو دو زیرو ہوں گے تھری سلیش سیرو کا مطلب ہے تین زیرو تو یہ بیسی کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے وائر گیج یعنی آپ کا نمبر ریڈیوس ہوتا جاتا ہے یعنی جب ون پہ آ جاتا ہے تو ون سے جو نیکس نمبر ہوگا وہ ون سلیش سیرو یا زیرو لکھا جائے گا اس سے نیکس نمبر کو ٹو سلیش سیرو یعنی ڈاؤن ورڈز کی طرف کیسے جائے نیگیٹیو نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس طرح کا نمبر یوز کیا جاتا ہے تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گیج نمبر میں کیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ جتنا آپ کا گیج نمبر بڑا ہوگا اتنی وائر تین ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں وائرز کے اندر جو ٹو نمبر اگر سپوس کریں کہ اگر یہ دونوں امریکن وائر گیج سسٹم سے لیے گئے ہیں تو ٹو نمبر جو وائر ہوگی وہ زیادہ تین ہوگی اس کمپیر ٹو ون سلیش سیرو سو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو کنڈکٹرز ہیں وہ یہ دو استعمال کی گئے ہیں یہاں پہ کنڈکٹرز منشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیبل گیون ہوتے ہیں سٹینڈر ٹیبلز ہر کنڈکٹر کے کورسپانڈنگ ہمیں جو منفکچرز دیتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہم وہاں سے ریزسٹنس اور انڈکٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ فول ہوتا ہے کی کی ایویویشن کے لیے اس کیس کے اندر آپ کو جو ہے یہ ویلیوز آلیڈی گیون ہوں گی لیکن اگر آپ کو یہ چیز آن فیلڈ چیلکولیٹ کرنے پڑے تو آپ کو پھر ان سٹینڈرڈ ویلیوز کو دیکھ کر کی کی ویلیویویٹ کرنے ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کنڈکٹر کی سپیسنگ دی گئی ہے یہ 37 انچ ہے اور یہ جمیٹرک پین سپیسنگ ہے جمیٹرک مین سپیسنگ کے بارے میں ہم الیکٹرک پاور ٹرانسمیشن کے کورس میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں سو آپ اس ویڈیوز کو ویڈیو لیکچرز جو ہم کو ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جمیٹرک مین سپیسنگ کے بارے میں دیکھنا جاتے ہیں سو یہاں پہ ہم یہ سمجھنے کے لیے بھی یہ ازیوم کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس سپیسنگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کنڈکٹرز آپ ازیوم کر لیں کچھ اگر اس فارم میں کنڈکٹر ہے تین فیس کے تو ان کے درمیان میں 37 انچ ہر دو کنڈکٹرز کے درمیان میں سپیس موجود ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لوڈ موجود ہے وہ پوائنٹ نائن پاور فیکٹر لیگنگ ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جب بھی آپ نے پاور فیکٹر منشن کرنا تو اس کے ساتھ لیگنگ اور لیڈنگ کا لفظ لازمی لکھنا ہے جو کہ یہ بتائے گا کہ آپ کا لوڈ کس طرح کا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈینسٹی دی گئی ہے وہ انکریزنگ ہے یہاں پہ یہ لکھو یونیفارملی بسٹریبیٹر لوڈنسی یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ وہ انکریزنگ ہے اور یہ کتنی ہے 1000 کے بھی یہ پر مائل سکیل اب اگر ہم ازیوم کریں کہ ہمارے پاس جو کنڈ فیڈر ہیں یہ تھرملی لوڈڈڈ ہیں تھرملی لوڈڈڈ کام پہلے دیکھ چکے ہیں تھرملی لوڈڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے دو طرح کی جو لیمٹیشنز ہیں جو کوسٹ کو سکوپ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اگر آپ کے پاس تھرملی لیمٹیڈ ہوگی یعنی دو بائیلیشنز کیا ہیں تھرملی لیمٹیشن ہے اور والٹی ڈراب کی لیمٹیشن ہے تو یہاں پہ ابھی جو لیمٹیشن اپلائے ہو رہی ہے وہ کیا ہے تھرمل لیمٹیشن ہے تو اب ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے ایک تو ہمیں فائنڈ کرنا ہے میکسیمم لوڈ پر فیڈر یا بھی میکسیمم لوڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کے بی ایس فائنڈ کرنے ہیں اور کیونکہ میکسیمم گیون ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ریٹڈ کے بی ایس فائنڈ کرنا ہوگا کہ جب ایک فیڈر کے کراس ریٹڈ ویلیو ہوگی وولٹیج کی اور اس میں سے ریٹڈ کرنٹ پاس ہو رہا ہوگا تو تب جو میکسیمم پاور ڈیلیور ہو رہی ہوگی وہ ہم نے فائنڈ کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کے بھی فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ایکچوال میں فیڈر کی جو ریٹڈ کرنٹ ہوگا جو میکسیمم اس میں سے پاس ہو سکتا ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا اس کے علاوہ سب سٹیشن سائز ہے سب سٹیشن سائز کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ سب سٹیشن سائز کا مطلب سب سٹیشن کا ایریہ نہیں ہے بلکہ سب سٹیشن سائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میکسیمم کپیسٹی کتنی ہوگی یعنی وہ کتنا کیوئی یہ ڈیلیور کر سکتا ہے اس کے علاوہ سب سٹیشن سپیسنگ بوت فیز سب سٹیشن سپیسنگ کہ یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو سب سٹیشن ہے اس کا ایک فیڈر جو ہے وہ کتنی لینٹھ میں ایک سائٹ پہ جا رہا ہوگا اور بوت فیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فیڈر ہے کیونکہ ہم سکیر شیپ کا سروس ایریہ لے رہے تو اس کا مطلب ہے چار فیڈرز اس طرح نکل گئے تو ون وے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیڈر کی لینٹھ آپ نے نکالنے اور ٹو وے کا مطلب ہے یہ دونوں طرف کی آپ کو لینٹھ نکالنے ہوگی اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ فیڈ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ آف مین تو جو پہلا ہم نے چیز ایویویٹ کرنی ہے وہ ہے میکسیمم لوڈ پر فیڈر تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو کنڈکٹرز یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں دونوں کی جو امپیسٹیز دی رہی ہیں امپیسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے امپیر کپیسٹی ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ٹو نمبر یا ہیش ون سلائس سیرو نمبر ہے ان دونوں کی جو ہمارے پاس میکسیمم کرنٹ کپیسٹی ہے وہ کتنی ہے ٹو تھرٹی امپیر تو اب ہم نے کیا نکالنا ہے میکسیمم لوڈ پر فیڈر یعنی ایک فیڈر میکسیمم کتنا لوڈ کیری کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے جو پاور کا بیسک فارمولہ ہم تھری فیس کے لیے پڑھتے ہیں ایس این ایس ایکوال تو انڈر روپ 3 وی لائن انٹو آئی لائن تو اس کیس میں ہمارے پاس جو وی لائن ہے وہ آرڈی ہمیں گیون تھا وہ ہمارے پاس 4.16 کے بھی اور ساتھ ہمارے پاس آئی میکس گیون ہے 230 تو یہاں پہ ہم نے یہ جو نکالا ہے یہ کیا ہوگا میکسیمم جو آپ کا ایک فیڈر سے گزر سکتا ہے اب جو سب سٹیشن سائز ہے سب سٹیشن سائز کیونکہ سب سٹیشن کے اندر چار فیڈر موجود ہیں تو سب سٹیشن سائز اس کا مطلب ہوگا کہ ٹوٹل کتنی پاور ڈیلیور ہو رہی ہے تو ٹوٹل پاور ہم سمپل کیا کر سکتے ہیں جو ایک فیڈر سے پاور ڈیلیور ہو رہی ہے اس کو فور سے آپ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کے لیے آ جائے گا اور یہی چیز کیا کہلائے گی سب سٹیشن سائز اس کے علاوہ نیکسٹ ہم نے نکالنا تھا سب سٹیشن سپیسنگ بوت فیز اس کا میں آلیڈی مطلب بتا چکا ہوں سب سٹیشن سپیسنگ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سب سٹیشن ہے وہ جو ٹوٹل ایک ایریا کور کر رہا ہے تو جو فیڈر کی لینڈ ایک سائٹ پہ جاری ہے اس کو آپ ون دیکھیں گے اور اگر آپ دونوں طرف یعنی سب سٹیشن کے دونوں طرف پہ اس فیڈر کی لینڈ نکالیں گے تو وہ بوت فیز ہو جائے گا تو اب ہم نے اس کے لیے جو فارمولہ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم جانتے ہیں کہ جو لوڈ ڈینسٹی ہوتی وہ کیا ہوتی ہے کیویے پر مائل سکے سو یہاں پہ ہم اسی ریلیشن کو تھوڑا رینج کر کے ہم نے لکھ لیا تو ہمارے پاس ایک سائل پہ پاور کی ترم آگی اور دوسری سائل پہ ہمارے پاس لوڈ ڈینسٹی اور ایریہ کی ترم ہے سو ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی ڈیریویشن کے اندر کے جو ہمارے پاس سرویس ایریہ ہوتا ہے اس میں ایک فیڈر کا جو سرویس ایریہ ہوتا ہے اس کا جو انڈ ریلیشن بنتا تھا وہ تھا فیڈر کی لیندھ کا سکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیونکہ لیندھ ایریویٹ کرنی ہے س ان ہم آلریڈی یہاں پہ نکال چکے ہیں ٹھیک ہے میکسیمم اور دوسرا ہم نے ڈی جو ہے آلریڈی ہمیں اس کوسٹن کے اندر گیون ہے تو ہم اس کے استعمال کر کے ایک سائیڈ کی فیڈر کی لیندھ نکال لیں گے اور بوت فیز نکال لیں کا مطلب ہے آپ کو دونوں طرف نکال لیں تو آپ اس کو ایڈ کر لیں دو دفعہ یا اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا ہم نے چیز اس کوسٹن کے اندر ایویلویٹ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے پرسنٹیج وولٹی ڈروپ نکال نکال نا ہے تو اب جو ہمیں اس کوسٹن کے اندر لوڈ گیون ہے وہ ہم آل ریڈی دیکھ چکے ہیں کہ وہ انکریزن گیون ہے انکریزن گیون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ریلیشن ڈرائی کی ہیں ہم انہی کے استعمال کریں جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایکچوال پرسنٹیج ڈروپ کا جو انیشل فارمول ہم نے یوز کیا تھا وہ کیا تھا ل انٹو ڈ انٹو کے جو ال تھا وہ کیا تھا ہمارے پاس لوڈ سینٹر تک جو فیڈر کی لیند تھی وہ تھی اس کیس میں کیونکہ ہمارے پاس لوڈ انکریزنگ ہے تو فیڈر تک کی لیند ہوگی ہمارے پاس کیا آئے گی ٹو بائ تھرڈ آ جائے گی یہاں پہ ہم نے جو ساری ویلیوز ہم آلیڈ ایویلویٹ کر چکے ہیں اچھ یہاں پہ آگیا یہ پورے سبسٹیشن کے لیے نکا گیا ایک فیڈر کے لیے جب آپ نے نکال ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ پہ سپیسنگ نکال لی تو آپ نے ون وی کی لیند یوز کرنی نہ کہ ٹو وی سیوز کرنی سو ون وی لیند آپ نے پہ پہ پٹ کی اس کے علاوہ ڈ ہمیں 1000 کی پر مائل سکیر گیون ہے اور کی اس کنڈکٹر کے لیے ہمیں جو گیون ہے وہ ہے 0.007 اور یہاں پہ کی آپ پرسنٹیج میں یوز کرنا ہے اگر آپ کی ریلیو پرسنٹیج میں گیون نہیں ہے تو آپ کو 1000 سے ملٹی پلائی کرنا ہو گا ایٹ اینڈ جو ہمار ریزلٹ نکل رہا ہے 9.94 پرسنٹ جو وولٹیج ڈراؤپ ہے اس کیس میں آ رہا ہے ایک اگزمپل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جو اس پریویس اگزمپل ابھی ہم نے کی ہے اس میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو فیڈر تھا اس کو ہم نے thermally limited کیا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو وولٹیج ڈراؤپ کے ساتھ limit کرتے وولٹیج ڈراؤپ کے ساتھ limit کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح پچھلے پارٹ کے last part تھا اس کے اندر ہم پرسنٹیج وولٹیج drop ایویویٹ کیا اس کیس میں ہم وہ پرسنٹیج ایویویٹ نہیں کریں بلکہ اس کی ویلیو ہم کیا رکھیں گے 3% اور اب جو ہم نے دیکھیں پہلا اس کے part میں سب سیٹیشن سپیسنگ نکالنی ہے last جو ایگزیمپل تھی اس میں کیونکہ وہ thermally limited تھا drop کی لحاظ limited ہو تو یہاں پہ ہم اب جو ہے وولٹی drop کی values ہی یہاں پہ use کر کے length نکالیں گے تو اگین ہم نے یہاں پہ values put کر لیں یہاں پہ چیز آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں پہ 3 کو ہم نے percentage اس کا ہٹا نہیں کیوں کیونکہ یہ percentage ہوگا یہ cancel out ہو جاتا ہے اس k کی percentage k بھی percentage میں ہے یہ percentage جب آپ evaluate کریں گے تو یہ cancel out ہو جائیں گے یہاں پہ آپ directly 3 لکھ سکتے ہیں 3 اور یہاں پہ d ہمارے پاس 1000 given ہے اور یہ 0.07 تو یہاں سب سے پہلے ہم نے کیا نکال لی فیڈر اب یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پچھلے case میں maximum load جب ہم نے نکال تھا تو ہم نے maximum load پر فیڈر ہم نے کیسے نکال تھا کیونکہ ہم current کی value جو maximum اس کو use کیا تھا اب اس case میں ہمارے پاس جا ہوا ہے ہمارے پاس voltage drop لیمیٹڈ ہے تو ہم یہاں پہ current کی term نہیں لائیں گے ٹھیک اب ہمیں maximum load نکال 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 relation سے نکال لیں دو فارمولی آپ کے پاس s کے موجود ہیں ایک د into a ہے اور ایک آپ کا جو 3 phase کا عام فارمولی ہے وہ ہے جو 3 phase کا فارمولی ہے وہ آپ کب use کریں جب آپ thermally limited آپ کے پاس feeder ہوگا تو وہاں پہ اس کے اندر current کی term آ جائے گی تو آپ current کی maximum value اس کو استعمال کریں گے اب اس case میں ہم نے جو پہلے length نکال لی ہے area کے اندر اس term کو use کر کے ہم power نکال سب سٹیشن سائز ہم آپ کیسے نکال لیں گے یہ ہم already دیکھ چکے ہیں کہ سب سٹیشن سائز کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک feeder سے power deliver ہو رہی ہے سب station میں جتنے بھی feeder ہیں آپ سے multiply کر دیں SM کو number feeder سے تو آپ کے پاس total جتنی kvr deliver ہو سب سٹیشن سے وہ آ جائے گا اور اس کو آپ کیا کہیں گے سب سٹیشن سائز last میں ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس ampere loading کتنی ہے conductor پر in per unit ٹھیک ہے اور کیسے آپ نکال رہیں per unit of conductor ampacity یعنی آپ نے add the end ایک کیونکہ یہ thermally لیمیٹڈ نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو current ہے اس نے maximum value achieve نہیں کی تو اب جو فیڈرز میں current flow ہو رہا ہو گا لوڈ کی پر بیس ہو گا لوڈ کی جو value given ہے لوڈ کی value ہم کتنی given ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس power factor اور اس کے لحاظ سے given ہے اب یہاں پہ ابھی ہم کیسے نکال رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس maximum ہم نے جو current loading ہے یہ جو پڑھ چکے ہیں اس کے اندر کے feeder کے اوپر جو دو limitations ہوتی ہیں ایک بھی جب violate ہو جائے تو آپ وہاں پہ مزید changes نہیں کرتے مطلب feeder کی آپ length نہیں پھر چینج کرتے یا loading نہیں چینج کرتے یہاں پہ کیونکہ ہم نے voltage drop limited کیا ہوا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں current کی value ہم نے start میں evaluate کی اس سے پہلے جو example ہم نے کی تو اس میں thermal limited تھا اس کا مطلب ہے current کی جو maximum value ہے وہ دیکھ کیا تھا ہم نے پہلے کیا نکالا تھا current کو use کر کے kVA نکالا تھا یہاں پہ ہم نے voltage کو use کر کے kVA evaluate کیا ہو ہے اب 3 phase فارمولا آپ پہ put کر تو یہاں پہ آئی آپ کا آگیا 103.36 ampere اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ value کم ہے جو ہمیں in conductor کی capacity دی گئی جو 250 ampere ہم last example میں دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس تھی تو یہ وہ current ہے جو آپ کا flow کر رہا ہے تو ہم یہاں سے clearly اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے جو فیڈر نہیں thermally limited نہیں ہیں یعنی ان میں maximum current flow نہیں کہ رہا اب اگر آپ پار unit value نکال نہیں ہے as compared to maximum تو آپ جو maximum value آپ کی 230 sorry میں نے آپ 250 استعمال کی ہے ایک چلما 230 آپ کے پاس maximum value تھی تو آپ دیکھ سکتے کہ 103 230 سے کافی کم ہے اب اگر آپ پار unit نکال ہے تو آپ base value کس کو عزیوم کر رہے جتنی آپ دی گئی اور وہ کیا دی گئی کنڈکٹر کی امپیسٹی تو وہ ہمارے پاس کتنی 230 جب آپ اس کو evaluate کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0.449 per unit آ جائے گا اس example کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمیں اگر کچھ data given ہے تو اس کے ذریعے ہم کیسے نکال سکتے ہیں کہ ہمارا اگر فیڈر thermally limited ہیں تو اس میں جو سب station کی sizing اور spacing کیسے آئے گی اور اگر ہمارا voltage drop کے لیاس limit ہے تو سب station کی sizing اور spacing ہم کیسے evaluate کریں گے تو ان میں ہم نے کچھ basic points جو کہ ہم نے learn کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس thermally limited ہے تو اس کا مطلب اس وقت feeder میں سے maximum current flow ہو رہا ہوگا تو جو آپ conductors given ہوں گے یعنی آپ conductors کا جو number دیا ہوگا اس کے corresponding جو آپ tables کے اندر یا data میں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو ان کی ampacity دی ہوگی آپ اس کو use کروگے یعنی current کی maximum value کو use کروگے اور اس کے corresponding آپ kvs evaluate کروگے جب آپ کو percentage hold drop کے لئے سے limitation دی گئی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہاں ہم یوں کریں گے کہ thermal violation نہیں ہو رہی تو جب thermal violation نہیں ہو رہی ہو گی تو جو بھی آپ current evaluate کروگے وہ آپ دیکھوگے کہ اس کی value آپ کی فیڈرز کے جو maximum capacity ہے اس سے وہ چیز کم ہونی چاہیے تو اس example کے اندر ہم نے دیکھا کہ سب station size ہے وہ کیا تھا کہ سب station size کا مطلب ہے کہ جتنے بھی سب station کے اوپر feeder موجود ہیں ہم کیا ہوگی number of feeders into sn ہمارے پاس کیا ہے جو ایک feeder سے kva deliver ہو رہا ہے اس example میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں sub stations کی different possible sites ہوتی ہیں وہ available ہیں تو ہم best site کی selection کی سے کریں گے یعنی آپ نے اگر ایک sub station کو plant کر نا ہے کون سی best site ہوگی جو کہ آپ select کروگے ایک sub station کے لئے selection کے لئے جو اب ہم criteria use کریں گے وہ ہوگا percentage voltage drop کا ہم ایک خاص service area کے اندر distant point دیکھیں گے یعنی ایسا point دیکھیں گے جس پہ load sub سے دور located ہوگا اور ہم دیکھیں گے کون سی site کس site کو use کر کے وہاں تک کا percentage voltage drop ہے وہ minimum ہوگا تو جو site ہمیں minimum percentage voltage drop provide کر رہی ہوگی ہم اس site کا selection کریں گے sub station کے لئے یہاں پہ جو ابھی آپ کے پاس service area select کیا گیا ہے square shape کا اور اس کا service area سکیئر 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 اور اس میں سے جو ہے different three phase laterals کا مطلب ہم already previous classes میں سمجھ چکے ہیں laterals کیا ہوتے ہیں کہ main feeder کے اندر سے branches نکلتی ہیں اور branches سے جو ہے branches یہ سب feeders نکلتے ہیں اور ان کے آگے ہم different transformers وغیرہ لگا کے مزید آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جو load جو ہے وہ assume کیا گیا uniformly distributed ہے uniformly distributed کا مطلب یہ ہے کہ ایک feeder کے along same distance پہ آپ کے branches یا laterals available ہیں یا transformers available ہیں اور جو connected load density آپ کو دیگئی ہے وہ کتنی دیگئی ہے 2000 kv per mile square اب یہاں پہ connected load density کا لفظ استعمال ایک خاص purpose کے لئے کیا گیا ہے یا load density سے تو ہم familiar ہیں کہ load density ہمارے پاس کیا ہے kv per mile scale connected load density کا مطلب یہ ہے جو ہم نے CLO1 کے اندر پڑھا تھا connected load ہوتا ہے connected load کیا ہوتا ہے جو بھی electrical equipment آپ کے system کے ساتھ connected ہوتا ہے آیا وہ power drop کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کو connected load کہتے تھے یہاں پہ آپ connected load نہیں دیا گے بلکہ connected load density دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ connected load کو use کرنا چاہیں گے اب ہاں پہ connected load نہیں اس کے علاوہ ہمیں demand factor دیا گیا ہے یہ average value دی گئی 0.60 اب یہاں پہ آپ کو different loads کے لئے نہیں دیا گیا بلکہ ایک average کر کے دیا گیا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم کیسے استعمال کریں گے اس کے علاوہ diversity factor جتنے بھی loads ہیں ان کا کتنا دیا گیا ہے 1.20 اس کے علاوہ load factor ہمیں دیا گیا ہے 0.90 lagging ٹھیک ہے جو کہ یہ load power factor ہے یہ missing ہے جو ہمارے پاس ہے power فکٹر ہمارے پاس load power factor ہمارے پاس کتنا ہے 0.90 lagging اور یہ بھی ایک average value ہے سارے loads کے لئے اب جو ہیں میں پہلے آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہمارے پاس جو site ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے یعنی ہمارے پاس service area square shape ہے یہ ہمارے پاس service area ہے اس کے اندر ہم ہمارے پاس دو sites available ہیں سب station لگانے کے لیے ایک یہ آگے پہ سیٹ A اور A ہمارے پاس site B available ہے site A جو ہے یہ ہمارے پاس آپ کے پاس کیا ہوگا کہ سب station سے جیسی feeder نکلتا ہے تو equal distance کے اوپر different laterals available ہیں یہ جو branches آپ کی نکل رہنگ ہیں اور ان laterals کے اوپر جو آپ کے پاس distribution for example اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پہ different points اگر transformers لگے ہوئے تو وہ equally distributed ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس lecture جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس load density ہوتی ہم تین طرح سے حضیم کرتے ہیں یا load جو ہوتا ہے ہم تین طرح سے zoom کرتے ایک lumped load تھا ایک uniformly distributed load تھا اور ایک increasing uniformly increasing تھا تو اب اس میں یہاں پہ دیکھیں اس feeder کے لیے یہ آپ کے پاس black color میں یہ line لگی ہے یہ ہمارے پاس main feeder ہے اس کے ساتھ اس کی length کے long اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریب یہ ساری uniformly distributed ہے جبکہ site b میں دیکھیں یہاں سے آگے تو یہ uniformly distributed نظر آرہے لیکن یہ جو تھوڑا سا portion ہے جس کی length ہمارے پاس کتنی given ہے one mile یہاں پہ کچھ بھی نہیں connected تو feeder کا وہ portion جہاں پہ کچھ بھی نہیں connected کرتے یا ایسا feeder جس کے ساتھ آپ connect نہیں کرتے وہ صرف جا کے ایک certain جو service area اس کو جوڑ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں express feeder یہاں پہ یہ جو آپ نے connect کی ہو اس کو کیا بولیں گے express feeder تو اب آپ کے پاس یہ دو sites available ہیں اس site کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے feeder feeder substation سے emit ہوتا ہے تو اس کے different portions کے اوپر uniformly distributed load لگا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے کہ یہ 1 mile کا جو آپ نے gap ڈال دیا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو uniformly distributed نہیں کہیں کیونکہ اس جگہ پہ کوئی load نہیں لگا ہوا جب کے کے بعد یہاں پہ load آ رہا ہے سو اب ہمارے پاس جو یہاں پہ یہ length ہے دونوں feeders کے درمیان 1 mile ہے اور اس کے بعد یہاں بھی ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو distant point بنتا ہے اس کو وہ یہاں پہ بنتا ہے یہ والا یہاں پہ کس طرح سے جو اس point تک power deliver ہوگی وہ کیسے ہوگی کہ پہلے وہ main feeder کے ذریعے یہاں تک آئے گی پھر اس جو lateral نکل رہا ہے اس سے یہاں پہ آ رہی ہوگی اس طرح b میں بھی سب سے farthest point یہ بنتا ہے کہ یہاں main feeder سے آئے گی power اور پھر یہاں اس point تک power deliver کرتے ہوئے minimum percentage والٹی drop جس پہ ہو رہا گا وہ best site select ہوگی اب جو ہمیں data given ہے وہ کچھ اس طرح جو کہ ہم دیکھ چکے وہ یونی فارم لی ڈسٹری سار total 32 letters بن رہے دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ یہ فیڈر کے لام تو ہم نے دیکھ لیا کہ a میں uniformly distributed b میں uniformly distributed نہیں ہے جب یعنی اگر آپ نے a سے اس point تک یعنی اس کو اگر ہم small a کہہ دیں تو site a سے a تک جب power deliver کرنی ہے تو اس point سے یہاں تک یہ ہوگا کہ آپ جو length assume کروگے وہ uniformly distributed assume کروگے اب آپ نے literal کے long بھی assume کرنا ہے کیونکہ literal کے long میں نے آپ کو بتایا کہ ہم عزیوم کر رہے ہیں یعنی اگر اس lateral سے آگے power deliver ہو رہی ہے تو وہ equal distance پہ power deliver رہی ہے جس کا مطلب یہ سائٹ a کے لیے ہم main feeder کے along length کیا کریں گے uniformly distributed کر کے لیں گے اور جو آپ کے lateral کے along ہوگی وہ بھی uniformly distributed کر کے لیں گے تو ہم اس کا percentage voltage drop اور اس کے percentage voltage drop دونوں کو add کر total percentage voltage drop نکال لیں گے یہاں پہ question here rise ہو سکتا ہے کہ direct کیوں نہیں کیا گے direct اس لئے نہیں کیا گے جو آپ کو data given ہے اس کے اندر کوئی direct path available اس طرح نہیں ہے جو path available ہے وہ یہ پہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح آپ نے اس feeder کے لئے دیکھا تھا کہ جو آگے اس سے آگے lateral تودر uniformly distribution تھی یہاں پہ بھی اس point سے آگے uniformly distribution ہے سو ہمیں یہ سارے data یہاں پہ given ہے آپ کے ساتھ جو slides کی ہیں ان کے اندر آپ کو یہ ہمیں کچھ اور data جو given ہوگا کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس main feeder بھی ہے اور laterals بھی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ main feeder ہوتا ہے اس نے maximum current carry کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب اس conductor کا size ہوگا اس کی ثقنس زیادہ ہوگی جب جو laterals ہوتا ہے انہوں نے کم current carry کرنا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا size کیا ہوگا کم ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ 4 3 2 1 اس کے بعد 1 slash 0 اور 2 slash 0 تو یہ ہمارے پاس thick conductor ہوگا جب یہ 4 number کیا ہے یہ gauge number اس سے بڑا ہے لیکن thickness کے لحاظ سے کم ہوگا thick یعنی thin conductor ہوگا لیٹرلز کے لیے thin conductor استعمال کریں جن کا area کم ہے اور main feeder کے لیے ہم thick conductors استعمال کریں جن کا area زیادہ ہے اس کے علاوہ دونوں کے لیے جو k value percentage کے اندر ہمیں given ہے اب ہم آتے ہیں کہ solve کس طرح کرنا ہے تو solve کرنے کے لیے ہم نے evaluate کرنا percentage voltage drop اور percentage voltage drop کا relation already دیکھ چکے ہیں percentage voltage drop کے relation کیا ہوتا ہے s into length یہ small s یہ length ہے length یہ کس چیز کی ہے load center سے length ہے into k یہ formula ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ formula percentage drop کے استعمال کر لیں اب اس کے اندر ہم نے دیکھ نا ہمیں s چاہی small s اور k given ہے تو یہ دو جو s ہی ہم evaluate کرنا ہے تو پہلے ہم یہ capital s جو کے power ہے جو deliver ہو رہی ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ percentage voltage drop نکالیں گے اس point تک کے لیے یعنی site a سے point تک کے لیے percentage voltage drop دو حصوں پہلے آپ main feeder میں percentage voltage drop نکالیں گے پھر آپ اس individual lateral میں نکالیں گے تو main feeder میں جب percentage voltage drop نکالیں گے تو یہاں پہ بھی وہی فارمولہ استعمال ہوگا s into s main into k اور یہاں پہ جب آپ نکالیں گے تو یہاں پہ s into s lateral into k یہاں پہ یہ relation استعمال ہوگا اور similarly اس کے لئے بھی تو اب یہاں پہ جو small s پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا استعمال ہوگی اس case میں جو small s آپ کا استعمال ہوگا کیونکہ یہاں feeder کی length میں یونی فارم distributed ہے اس کا مطلب ہے جو آپ load center آپ کا ہوگا وہ center میں available ہوگا تو یعنی وہ center میں کیسے available ہوگا یعنی اگر feeder total length آپ کے پاس یہاں پہ کتھنی given ہے 2 mile تو آپ کا یہ s ہوگا یہ 1 by 2 into 2 mile ہوگا اس ہی طرح اس case میں آپ کے پاس center کے اندر ہی بنے گا تو یہاں پہ بھی آپ کا s جو ہوگا half of 2 ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم اس side کے لحاظ سے دیکھیں تو کیونکہ main feeder کے along آپ load uniformly distributed نہیں ہے because آپ کے اتنی length کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے connected تو اس کا مطلب یہ ہوگا تمال ہوگی sm وہ آپ لوگ 2 by third of the total length اس feeder کی بنتی ہے 3 miles کیونکہ 2 miles یہ length ہے اور 1 mile ہمارے پاس یہ والی length ہے جبکہ جو lateral کی length ہوگی یہ والی اب اس case میں کیونکہ آپ یہاں سے اس point سے a پہ آرہ تھے تو اس کا مطلب یہاں پہ 2 miles بان رہا تھا لیکن یہاں پہ آگے distribution uniformly ہے یعنی آگے جو points جہاں سے load connected ہے وہ uniformly distributed ہے لیکن اب اس total length کتنی پر 1 تو جہاں پہ lateral s l استعمال آپ کروگے وہ ایک تو half پر استعمال کروگے کیونکہ آپ کے پاس uniformly distribution اور دوسرے جو total length ہے وہ آپ کے پاس one mile استعمال ہو رہی ہوگی تو یہ ہم نے total جو ہمارے پاس small s کی values آنی ہے small s یہاں پہ کیا show کرتا ہے آپ کا load center سے جو length ہے پیڈر کی اس کو represent کر رہا ہے کے ہمیں already دونوں کے لیے given ہے main کی لیے given اور later لیے تو اب ہم آتے ہیں capital s کی طرف capital s ہمارے پاس بیسیکل ہم کیسے evaluate کریں ہمیں یہاں پہ کچھ تھوڑی سی ڈیریویشن ہمیں کرنی پڑے گی یہ already CLO1 کے اندر cover کیا گیا ہے تو یہاں پہ میں دوبارہ سے repeat کرتا ہوں ہمارے پاس جو demand factor ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا maximum demand over connected load اور diversity factor کیا ہوتا ہے sum of individual maximum demand over maximum demand on power station یعنی یہ جو numerator کی term ہم ایک اور نام دیتے ہیں non coincident demand اور denominator term کو coincident demand بھی بولتے ہیں سو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں جو چیز evaluate کرنی ہے ہمیں یہ evaluate کرنی ہے کہ power station کے اوپر آپ کی maximum demand کتنی ہے یعنی sub station کے اوپر آپ maximum demand کتنی ہے تو آپ یعنی ان دونوں کو interchange کریں maximum demand سایٹ پہ آجائے diversity factor سایٹ پہ diversity factor آپ کو question کے اندر already given ہے تو اب ہمیں numerator term evaluate کرنی ہے اب individual maximum demand ہے اگر آپ اس اوپر والے relation سے دیکھیں demand factor سے تو یہاں سے maximum demand کیسے نکل رہے demand factor into connected load تو اب ہمارے پاس diversity factor کے اندر کیا ہوتا load کی categories بنی ہوتی ہیں ہر load کا demand factor ہوتا ہے اور اس load کا جتنا connected load ہوتا وہ given ہوتا لائٹننگ load available یعنی total کتنا connected ہے اور اس کا demand factor بھی given demand factor یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا percent وہ actual connected ہوتا ہے یعنی اگر آپ total 10 bulb connected ہیں اور آپ اگر اس میں سے 8 کو normally on کرتے ہے تو demand factor ہمارے پاس جو ہے وہ 8 کے لحاظ سے calculate ہوگا تو اگر ہمارے پاس ہر bulb اگر 100 وات کتنا بن جائے گی 1000 اور maximum demand جو ہوتی ہے کسی time پہ بھی maximum 10 کے 10 بلب ان نہیں ہوتے اگر 8 بلب ان ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ total جو وات جو سسٹم پہ کسی time پہ maximum available ہوگی 800 وات دیمانڈ فیکٹر اس لحاظ سے ہمارے آنے کے لئے پوائنٹ 1 تو یہاں پہ سمجھانے کو مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دیمانڈ فیکٹر ہوگا وہ ہر لوڈ کے لحاظ سے موجود ہوگا تو اب question کے اندر ایک term استعمال ہوئی تھی average demand تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لوڈ کے لئے ایک ہی جیسا demand فیکٹر resume کر رہے ہیں اور ہمیں individual loads نہیں given بل کے اب کیا given ہے load density given ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم actual calculate کیا کرنا چاہرے ہیں یہ denominator کی طرف سو ہم نے اس چیز کو یہاں پہ لیا load اب اگر ہمیں جو load کی diversity factor کے اندر ہم جو load کی categories بنائی ہوتی ہیں اگر ہر ایک connected load given ہوتا تو ہم یہاں پہ کیا کرتے demand ہر ایک demand factor کو connected load سے multiply کر کے اوپر add کرتے لیکن یہاں پہ اس case کے اندر ہمیں given نہیں ہمیں یہاں پہ average demand factor given ہے اور connected load density given ہے اس کا مطلب جو final relation بننے کر demand factor into connected load over diversity factor جس سے ہم کیا کریں گے ہم calculate کریں maximum demand on power station اور یہ maximum demand ہم استعمال کریں گے جو total demand نکال نکال لئے سو اب اس میں demand factor بھی ہمیں given connected load نہیں given ہمیں کیا given connected load density given ہم اس ہی استعمال کریں گے کیونکہ add resultant یہاں پہ چیز بنے گی density کا مطلب یہ ہے جو ہمارا final answer آئے گا وہ per mile square کے لحاظ سے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ total service area میں given ہے اس سے ہم نے اس میں values put کی ہمارے پاس 0.6 demand factor نہیں من تھا connected load density 2000 ہے اور جو ہمارے پاس diversity factor 1.2 ہے یہ جب ہمارے پاس کیا آگے ہمارے پاس جو s per mile square یعنی ہمارے پاس load density آگے اور ہمارے پاس total service area موجود ہے ٹھیک ہے وہ four ہے ٹھیک ہے four ہمیں کیسے پتے چلا ہمیں جو question ہے اس کے اندر given ہے کہ service area ہے وہ four mile آپ نے four کو multiply کر لے thousand سے آپ کے پاس آجائے گا four thousand کے وی یہاں پہ دیانہ رکھیں یہ four number of four number of feeders نہیں بلکہ four area ہے چلیں یہاں پہ جو آپ tsn نکل رہا ہے اس relation سے نکل رہا ڈ into ac basically n into sn نہیں نکل ریزلٹ وہی آئے گا کیونکہ آپ چار feeder استعمال کر رہے ہو تو اس وجہ سے result وہی آنا ہے لیکن یہاں پہ یہ four ہے ہی آپ ہم consider کرتے ہیں کیونکہ maximum ہم نے نکال نا ہے اے یعنی آپ کا total substation سے maximum کتنا لوڈ جا رہا ہے تو وہ ہم نے کتنا نکال لیا four thousand kVA so اب ہم نے جو شروع میں دیکھا تھا کہ ہم جو percentage voltage drop کی ہم calculation calculation کرنے تھی تو کسی بھی ایک جو feeder ہے اس کے along percentage voltage drop کی calculation کے اندر ہمیں small s اور k ہم نے یہ دو نکال لیا k given تھا اور s ہم نے load کی distribution کو دیکھ کے نکال لیا اور یہ capital s تھا یہ اب ہم کون سے استعمال کریں جب ہم main feeder کو use total جو ہم نے 4000 evaluate کیا ہے اس کو use کریں گے لیکن جب آپ laterals کے along دیکھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے total number of laterals feeder کے ساتھ کتنی ہے تو ایک laterals میں کتنا کے ریلیشن استعمال ہو رہے یعنی s into small s into k تو اب اس میں یہ capital s ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس main feeder ہے تو اس نے total k v carry کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس استعمال ہوگا 4000 small s کیا ہے اس feeder کے long جو load کی distribution ہے اس کو دیکھتے ہم دیکھیں گے کہ load center کام بنت ہے load distribution کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس equal distribution ہے uniform distribution ہے اس کا مطلب load center ہمارا یہاں پہ center میں ہی بنے گا جب k ki value ہمیں گے مان تو اس feeder کے لیے ہم نمی evaluation کر لیں اب ہم اس lateral کے cross evaluate کرتے ہیں اب ہم کا جتنا بھی kv تھا اس کا ہم جتنے یہ total laterals connected ہیں ان میں equally divide ہو رہا تو کیونکہ اب یہاں پہ اس feeder کے ساتھ 16 laterals connected ہیں اس کا مطلب ہے جو ایک lateral carry کار رہا ہو کتنا ہوگا 4000 divided by 16 تو ہم نے اس کا capital S اس طرح نکال یہ یہ lateral یہ میں پہلے بتا چکوں کہ کیسے نکال کیونکہ ہم عزیوم کر رہے ہیں کہ اس lateral along with distribution جو ہے وہ uniform ہے اس لئے ہم نے half of the total length لے لیا اور k ہمیں given ہے تو اب جب آپ دونوں یہ evaluate کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ site a سمیدرلی site b کے لئے بھی s ہی نکال ہے تو اب site b کے لئے جو capital s ہوگا کیونکہ یہ main feeder ہے تو جتنا بھی آپ total s آ رہا ہے جو کہ ہم نے evaluate k 4000 وہ ہوگا اور یہ lateral کے long آپ دیکھیں کیونکہ اس کے ساتھ تھی 16 lateral لیکن اس کے ساتھ کتنی 32 lateral جس کا مطلب ہے یہاں پہ total kVA divided by 32 اس case میں کیا تھا total یعنی یہ جو اس lateral کے long کیا تھا total kVA 4000 divided by number of letters تو اس case میں number of site a case number of letters کتنی تھی 16 so یہاں پہ ہم evaluate کر دونوں کو add کر نا ہے تو ہمیں site b سے a تک کا percentage drop ہے وہ مل جائے گا تو اسی طرح ہم نے یہ چیز evaluate کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز ابھی میں نے آپ کو diagram کے ذریعے سمجھائی وہ یہاں پہ given ہے تو site a کے لحاظ سے percentage drop drop نکلتا ہے 3.26% اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ site a ہے اس کا کیونکہ percentage drop کم آرہا ہے اس کا مطلب ہے site a best location ہے sub station کے لئے